بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ایک ڈرنک کی ریسٹی دے رہی ہوں چھوٹوں بڑوں سب کی پسندیدہ سب خوش ہو جائیں گے اس کا نام ہے چاکلیٹ شیک اور اس کے لئے میں جیت چیزوں کو استعمال کیا ہے ون کپ ملک تھنڈا دودھ ہونا چاہیے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے یہ فریش کریم لی ہے ٹو ٹیبل سپون سے درست و زیادہ چاکلیٹ ليکوں کی چاکلیٹ کیونکہ چاکلیٹ ہے شیک تو اس کی چوچیزیں چھکلیٹ بچوں کو بیچھیں ٹو ٹیبل سپون سے زیادہ میں نے تھری ٹیبل سپون چوکلیٹ سیرپ لیا ہے اور تری ٹیبل سپون سے زیادہ میں نے ایسکرین لیا ہے وینئیلا آسکرین اور اگر آپ کے ایسکرین آسکرین بھی دائل سکتے ہیں لیکن میں نے یہ زیادہ لئے اگر آپ کو زیادہ چھئے اور زیادہ اگر کام اچھا ہے تو کام ڈالیں اور 1.5 ٹیبر سپون میں نے چینی لیا لیکن میں 1 ٹیبر سپون ڈالوں کیونکہ یہاں کی چینی زیادہ بہت زیادہ میٹھی اور یہ ساری چینی تک بھی میٹھی ہیں آئس کریم بھی اور سیروپ بھی اور یہ ہے برف یہ کراشکی بھی برف ہے اب میں آپ کو دکھاتیوں کہ جھنٹ پر تیار کرنے والا یہ چوکلیٹ شیک کیسے تیار کیا جاتا ہے لیجئے میں پہلے اس میں ساروں کو شیک کرنا ہے پہلے اس میں میں ملک ڈالوں گی اور پھر فریش کریم چوکلیٹ سیرپ چوکلیٹ سیرپ میں نے چوکلیٹ سیرپ ڈال دیا اور وہ میں نے کم از کم تین ٹیبر سپون فل بھار کے لیے اگر آپ کو زیادہ اچھا تھا زیادہ ڈالیں اب میں اس میں یہ 1 ٹی سپون ڈالی ہے اب میں نے 2 ٹی سپون اور یہ 3 ٹی سپون 1 ٹی سپون اگر آپ کو زیادہ اچھا تھا آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ آئس کریم اب میں اس میں بڑھ کالوں گی یہ اب میں اس کو شیک کرنا لگیوں کیونکہ اس کی آواز بہت زیادہ ہے اس میں میں نے اس کو بند کر کے شیک کرنا ہے اب میں آپ کو شیک کر کے دکھاتی ہوں یہ میں نے گلاس میں چوکلیٹ سیرپ ڈالیا اور اس کو میں تھوڑا سا بھیج رہی اس کو کہ وہ طرح سے ڈیزائن سا بن جائے تو اس طرح اچھا لگتا ہے وہ دیکھیں اندر سے گھوم گیا لیجئے چوکلیٹ شیک تیار ہے بچوں کا بڑوں کا سب کپسندیدہ آئیں تو بچے خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں چوکلیٹ شیک ملے گا دیکھیں آپ نے جو چیز اپنی پسند سے کام یا زیادہ کرنی ہے یہ آپ پہ ہے بچے چوکلیٹ زیادہ پسند کرتے ہیں ایس کین زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اسی صاف سے چینی زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں تو جب یہ بچوں کو بنا کر پلائیں گے یا اپنے خود بھی اور مہمانہ کو بھی تو سب لوگ بہت خوش ہو جائیں گے جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزیدار کھانا کھانے کے ہو تو آئیے نا رضا کے کچن میں پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمرس دینا نہ بھولیں اللہ حافظ